اسلام علیکم میں ہوں سرات جلیل اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آپ کے ہی اپنے چینل علم مینیا میں دوستو ہم جو ہی ہوش سنبھالتے ہیں تو ہماری زندگی کا پہلا اور سب سے اہم مرحالہ سیکھنے کا شروع ہو جاتا ہے جسے مزید بہتر نکھارنے کے لیے بچپن کی ابتداء سکول سے ہوتی ہے جس کے بعد کالج اور پھر یونیورسٹی کے آخر تک سولہ سال پر محیطی عرصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے مگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ طالب علموں کو کونوکیشن ڈے یعنی ان کے گریجویشن کے وقت ایک خاص کالے رنگ کا لباس اور ٹوپی دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس بات پر بھی غور کیا ہوگا کہ یہ طالب علم اس ٹوپی کو اچھالتے ہیں دوستو اس لباس کو کیا کہتے ہیں اور اس ٹوپی اچھالنے کے بیچے اصل حقیقت کیا ہے یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے ویڈیو کے آخر تک سولہ سالہ تعلیمی سفر کے مکمل ہونے پر سٹوڈنٹس کو ایک خاص قسم کا کالے لباس اور ٹوپی دی جاتی ہے جس سے ایکیڈیمک ڈریس یا پھر ایکیڈیمک ریگیلیا کہا جاتا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس لباس کو محض فرق ظاہر کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے تاکہ یہ بتا لگ سکے کہ وہ گریجویٹ ہو چکے ہیں اور دوسرے طالب علموں اور ان کے درمیان فرق ہے مگر دوستو اس کالے لباس کی بھی ایک تاریخ ہے اس لباس کا سفر شروع ہوتا ہے بارویں صدی سے جب یورپ میں یونورسٹیاں بننا شروع ہوئیں اور یورپ کی تعلیم اور اجادات کے اروج کا سفر اپنے ابتدائی مراحل میں تھا دوستو چونکہ یورپ کے تمام ممالک میں کافی تھنڈک ہوتی ہے اور سارا سال سردی رہتی ہے اس لیے اس وقت کے طالب علم جب نئی یونورسٹیاں بننے پر علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے تو حرارت کا صحیح نظام نہ ہونے کی وجہ سے طالب علموں کو کافی مسائل درپیش ہوتے تھے دوستو اس سردی سے نمٹنے کے لیے خاص لباس تیار کیے گئے جو کہ لمبے اور گرم گاؤن اور چکور ٹوپی پر مشتمل تھے تاکہ طالب علموں کو حرارت پہنچائی جا سکے دوستو اس کے علاوہ اس وقت کے اسادزہ خاص عیسائیت کی تعلیم دیتے تھے اور عیسائی مذہب میں بھی رسی والا لمبا لباس پہنا جاتا ہے دوستو اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لباس جو کہ شروع میں صرف سردی دور کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا بعد میں اسے اوفیشل تعلیم لباس قرار دے دیا گیا تاکہ یہ طالب علموں کی ایک خاص پہچان بن سکے دوستو اسی طرح گریجویشن کے وقت پہننے والی سکوئر ٹوپی کو موٹر بورٹ کہا جاتا ہے اور اس ٹوپی کے چکور ہونے کے پیچھے بھی کافی کہانیاں ہیں جیسے کچھ کے مطابق یہ ٹوپی کیمری جنورسٹی کے ایک چکور باغیچے سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی اور بعض کے مطابق یہ ٹوپی کتاب کی شکل میں بنائی گئی ہے تاکہ یہ علم کو ظاہر کرے جبکہ بعض کہانیوں کے مطابق یہ معمار کے فلیٹ بورٹ کو ظاہر کرتی ہے جس پر وہ سیمنٹ اور پانی ملا کر اینٹو کو جھوڑ کے امارت بناتا ہے یعنی یہ ٹوپی بھی اس علم کی اینٹو سے بنائی ہوئی امارت یعنی گریجویٹس کو ظاہر کرتی ہے اور ایک آخری نظریہ جو میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس ٹوپی کی چکور شکل کو فری میسنز جو کہ ایک سیکرٹ سوسائیٹی ہے کہ ممبرز کے ذریعے استعمال کی جانے والی ایک تختی سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا حالانکہ اس ٹوپی کے چکور ہونے کی اصل کہانی میں کافی بحث و مباعثہ ہے مگر پھر بھی صدیوں سے اسے استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ ذہانت اور عالی قابلیت کو ظاہر کرتی ہے اور دوستو چودھویں اور پندھویں صدی تک اسے آرٹسٹس، ہیومنسٹ اور ہر قابل شخص استعمال کرتا تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے صرف گریجویٹس تک محدود کر دیا گیا دوستو یہ ٹوپی اپنے ابتدائی ادوار میں سرخ رنگ میں استعمال کی جاتی تھی جو کہ خون اور زندگی کو ظاہر کرتا تھا اور کچھ وقت بعد اس ایکیڈیمک ریگیلیا نے یورپ سے باہر اپنے قدم رکھے چونکہ ایکیڈیمک ریگیلیا کو اس کے ابتداء میں بطور تعلیمی یونیفارم استعمال کیا جاتا تھا مگر بعد میں ایک سیول وار ہونے کے بعد نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسے صرف کونوکیشن یعنی طالب علموں کے رخصتی کے دن تک محدود کر دیا گیا ایکیڈیمک ریگیلیا کو شروع میں کالے اور پھر گری رنگ میں استعمال کیا جاتا تھا مگر آج ہر یونیورسٹی اپنی مرضی کے رنگ کے مطابق اسے استعمال کرتی ہے دوستو اب بات کریں گے کونوکیشن پر ہونے والے ایک خاص رواج کی جسے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اور وہ رواج ہے کہ کونوکیشن کے دن اکٹھے ہو کر گریجویٹس اپنی گریجویشن کیپس کو ہوا میں پھینکتے ہیں دوستو ان ٹوپیوں کو ہوا میں اچھالنے کا رواج 1912 سے شروع ہوا جب امریکہ کی ایک نیول اکیڈمی نے اپنے سٹوڈنٹس کو پہلی مرتبہ آفیسر کیپس دی چونکہ آفیسر بننے سے پہلے وہ لوگ دو سال تک میٹ شپرمین تھے اور ان کے پاس میٹ شپرمین والی کیپس تھی اب چونکہ وہ آفیسر بن چکے تھے اور ان کے پاس آفیسر کیپس تھی تو ان کو وہ پرانی کیپس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اسی لئے انہوں نے خوشی کے مارے ان پرانی کیپس کو ہوا میں اچھالا کیونکہ وہ لوگ اب اپنے پرانے عہدے سے آزاد ہو کر آفیسر بن چکے تھے اور اپنی اس خوشی کا اظہار انہوں نے ٹوپیاں بھینکر کیا تھا دوستو یہ رواج اسی موقع کے مشہور ہونے کے بعد پوری دنیا میں عام ہو گیا اور اب دنیا کی ہر یونورسٹی کے کونوکیشن لے پر گریجویٹس اپنی کیپ کو ہوا میں اچھالتے ہیں جو کہ ان کی خوشی کے اظہار کو ظاہر کرتا ہے تو دوستو یہ تھی تحاریخ اکیڈائمک ریگیلیا کی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن وقت پر ملتی رہے تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ